جو میں شادی کروں گی جو میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے باپ کا سایہ دیں گے تو میں ان سے شادی کر لوں گی جو میرے اخراجات بھی پورے کرے میرے بچوں کے بھی اخراجات پورے کرے تو آپ اسے شادی کر لیں میں اسے شادی کر لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایجاز ٹاکس آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن موجود ہے کرن ان کے میاں سات مہینے پہلے ان کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی چار ان کے بچے ہیں پہلے گھر کے ہلار ٹھیک تھے میاں کماتے تھے ان کا مچھی تھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ تھی اب جبکہ میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب یہ بہت زیادہ مشکل زندگی بسر کر رہی ہیں اکیلی کماتی ہیں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مہنگائی بہت زیادہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین بچے سکول پڑھتے ہیں ٹویشن جاتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے ان کے پاس تو بہت زیادہ مشکلات میں زندگی بسر کر رہی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم واریکم اسلام اچھا بہن بتائیں کہ کیا ہوا تھا میاں کو اور کیا معاملات ہیں گھر کے میرے ہزبنٹ کی چھے سات ماہ پہلے دیتھ ہو گئی تھی تو گھر کے اخراجات جب تک تو ٹھیک تھے جب تک ہزبنٹ تھے میرے اور اب جو وہ ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو ہم بڑے مشکل میں ہیں جب وہ تھے تو ہم ٹھیک جا رہے تھے یعنی وہ کمار کے لانتے تھے تو آپ کو کوئی نسکا نہیں تھا ہاں جی انکم ٹھیک تھی تو اب وہ نہیں ہے تو جو بھی تھا انکم بھماری ختم ہو گئی ہے میرے پاس جو بھی تھا جمع پونجی تھی جو ختم ہو گئی ہے تو اب ہمارے حالات بہت نازک ہیں بہت بس جا رہے ہیں نازک طریقے سے جا رہے ہیں بس حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں یعنی حالات بہت زیادہ اس وقت خراب ہیں اس وقت خراب ہیں تو اچھا بتائیں کہ جو نظام زندگی ہے اس کو کیسے چلا رہی ہیں بس میں بہت مشکل سے کام کرتی ہوں میں اپنے بچوں کا بہت بس طریقے سے کری لیتی ہوں نہیں کرتی کیا ہے کام کیا کرتی ہوں کام کیا کرتی ہوں کام میں فیکٹری میں جاتی ہوں کریموں والی فیکٹری میں جاتی ہوں بارہ ہزار پیا وہاں سے تنخواہ ملتی ہے مجھے جس میں سے سات ہزار پیا میری جو ہے گھر کا کرایا چلا جاتا ہے کچھ بل چلا جاتا ہے اور بچوں کی فیز دینی پڑتی ہے بس اسی میں میرا بارہ ہزار میں سات ہزار کرایا نکال کے باقی کیا بلتا ہے آپ کے پاس کے اتنے اکھراجات کیسے پورے کرتی ہیں بس مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی تنگیس ہوتی ہے پھر کرنی پڑتی ہے مشکل جو ہوتی ہے پوری کرنی تو پڑتی ہے بس اسی میں گزارہ کرتی ہوں بارہ ہزار میں اور ہاں جی بارہ ہزار میں کرتی میں بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا بتائیں کہ بچے کتنے ہیں بچے میرے چار ہیں چار بچے ہیں چار بچے ہیں ایک ہی بچہ نظر آ رہا ہے باقی بچے باقی بچے میرے سکول پڑتے ہیں ہاں جی چھوٹے ہیں اور بس میرے بچے اتنے ہیں چار اور یہ پڑتے ہیں بس تو اچھا بتائیں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان سے آپ کی کیا گزارش ہے دیکھنے مانو سے یہ گزارش ہے بس میری مدد کریں ہیلپ کریں تو اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں یہ زندگی ایک بہت لمبی زندگی ہے تو اکیلے ایک عورت جو ہے ایک مرد ہوتا ہے اس کو مشکل نہیں ہوتی وہ ہر طرح کی مشکلات ہر طرح کے جو زمانے کے اونچ نیچ کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فیس کر لیتا ہے جو اکیلی عورت ہوتی ہے اس کو اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اس معاشرے میں چلنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو اکیلی عورت کے لیے وہ مشکلیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو آپ جو آن ہیں خوبصورت ہیں تو اتنی لمبی زندگی اکیلے گزارنا مشکل ہے نا جی ہے صحیح تو اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو صحیح طریقے سے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں آپ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں آپ کے اخراجات پورے کریں اور آپ کی جو ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنے تو پھر کیا آپ شادی کر لیں گی جی پھر میں اپنے بچوں کے لیے کرنے پر تک میں کروں گی جو اچھے ہوں گے میرے بچوں کا خیال رکھیں اور میرا خیال رکھیں میرے بچوں کا زیادہ کریں تو پھر میں شادی کر لوں گی یعنی اگر کوئی آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں بچوں کی طرح رکھیں گے میں اسے شادی کر لوں گی آپ کے اخراجات بھی پورے کریں تو اور آپ کیا آپ چاہیں گی کہ اگر کوئی آپ سے شادی کرے تو اس کے علاوہ آپ کی اس کے علاوہ میرے گھر کا خرچہ وغیرہ پورا کریں تو پھر میرے بچوں کو دیکھے اچھی طریقے سے رکھے میرے بچوں کا خراجات پورے کریں تو تو آپ شادی کرلیں گے ناظرین آپ نے بہن کی باتیں بہت اچھے طریقے سے سن لی ہیں یہ بہن بہت زیادہ مشکل میں ہے جب میاں تھے تو زندگی میں بہار تھی اب خود کام کرتی ہیں کتنے پیسے کما کے لاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر جانا فیکٹری میں کام کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے جب کوئی اپنا بھی ساتھ نہ ہو تو اب بڑی مشکل زندگی ہے یہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھے ان کی پرورش اچھی کرے ان کے اخراجات اٹھائے تو یہ شادی بھی کر سکتی ہیں باقی اگر کوئی بھائی ان کی مدد کرنا چاہے مخلص طریقے سے تو سامنے سکرین کے اوپر ان کا نمبر آیا ہوا ہے آپ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ اپنے جو گھر کے نظام ہیں اس کو بہتر کر سکیں اپنے بچوں کے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں اور اگر اس نمبر پہ اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے تصدیق کرنا چاہے تو وہ آپ کا حق ہے تو ایک بار پھر سامنے سکرین کے اوپر ان کا نمبر شو ہو رہا ہے آپ پوری تحقیق کریں پوری تصدیق کریں پوری تحقیق اور پوری تصدیق کرنے کے بعد آپ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ